اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو باتیں حکومتی سطح پہ ہوئی ہیں پہلے ان کا تذکرہ کر دیا جائے ایک تو بھارت کے وزیر داخلہ راجنات سنگھ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ازاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں کوئی دن جاتا ہے کہ ازاد کشمیر کے لوگ مظاہرے کر کے اور وہاں پہ سیول گورنمنٹ کو لا تعلق اور بے بس کر کے بھارت کے شاہد شامل ہونے کا اعلان کر دیں گے ابھی ان کے بیان کو چوبیس اٹھالیس گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ازاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے اور ان مظاہروں کے دوران اور تشدد واقعات پیش آئے اچھا ازاد کشمیر کی پولیس جو ہے نا وہ بیچاری ویسے ہی قابل رحم ہے جس طرح اگر آپ نے کبھی اندازہ کیا ہو کہ پولیس رضاکار جو ہوتے ہیں وہ ان کے یہاں پہ جو بیجیز لگے ہوتے ہیں کندوں پہ اس پہ پولیس کیو آر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیو آپ نے کمر والا سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ پولیس بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ان رضاکاروں کو استعمال کرتی ہے ان بیچاروں کو صرف سال پہ ایک وردی ملتی ہے وہ بھی پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی بوٹ ملتے ہیں اور آنے جانے کا خرچہ ملتا ہے یہ رضاکار ہوتے ہیں ان کو کچھ افضانہ نہیں ملتا خاص محاقع کے اوپر ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں خاص طور پہ جب بہت زیادہ میسیو قسم کی ڈیپلائیمنٹ ہو جس طرح یہ ہوتے ہیں نا بیچارے میں ڈیلے ملے وردی جو آیا یہاں تک ٹڑائی ہوئی پینٹ آہ کچھ اسی طرح کی ازاد کشمیر کی پولیس ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یوتھیوں کے جتنے بھی حملے ہوئے ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو یوتھیوں کے ہاتھ ہیں جنہیں ماریں پڑی ہیں جن کے سر پھٹے ہیں یہ جو پولیس والے مشہید ہوئے ہیں آہ وہ سارے کے ساتھ ان میں سے بھیجتر جو تھے وہ ازاد کشمیر پولیس سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ پرفیشنلی بہت ویک ہوتے ہیں ان کو کوئی زیادہ تگو تو نہیں کرنا پڑتی ان کو کوئی زیادہ ٹریننگ نہیں دی جاتی مطلب ہمارے جو پنجاب کے سندھ کے کے پی ہیں ڈومیسٹک جو پولیس کے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں ان میں بھی جاتے ہیں یہ ازاد کشمیر کو شاید ہم آہ اپنا آہ مقبوضہ سمجھتے ہیں تو اس لیے وہاں کے آہ اندر جو پولیس ہے اس کی کپیسٹی بیلڈنگ کے اوپر بھی کوئی دھیان نہیں کیا جاتا تو لہٰذا جب بھی ان کو کسی مین سٹریم ایکٹیوٹی کے اندر انوال کیا جاتا ہے تو ان کی کیجویلٹیز ہوتی ہیں یوتھیوں کا حملہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے سوبوں سے پولیس مگوائی گئی تھی پنڈی کے اندر ازاد کشمیر سے بھی مگوائی گئی تھی کے پیسے نہیں مگوائی گئی کے پی والی تو حملہ انہوں کے ساتھ مل کے حملہ آور ہوئی تھی نا تو وہ مگوائی گئی تھی ازاد کشمیر کی پولیس اور ازاد کشمیر کی پولیس نے مظاہرین سے مار بھی کھائی تھی چپیڑیں بھی کھائی تھی سر بھی پھٹوائے تھے اور ان میں سے عزاد کشمیر پولس کے کچھ جوان اور کچھ افسر دو تاروں والے افسر جو ہوتے ہیں آہ وہ ان کی جان بھی گئی تھی اس وقت جب عزاد کشمیر کے اندر یہ والی مظاہرے پھوٹے ہیں اور یہ پہلی پہلی ویو نہیں ہے اس سے پہلی ایک ویو ہم بھوگت چکے اور وہ وہاں کے جو کامپرس جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اور ان کے جو مطالبات ہیں آہ ان کے اندر جو انہوں نے ایکشن کمیٹی جو بنیا ہی ہے اس کے اندر جو انہوں نے مطالبات رکھے ہیں سارے کوئی نجائز مطالبات نہیں ہیں لیکن ان کے اندر بیشتر مطالبات جو ہیں وہ محض پروپ گنڈے کی بنیاد کے اوپر جو ذہن سازی ہوئی ہوئی ہے آہ وہ والے مطالبات ہیں جیسے ساری بجلی جو ہے آہ وہ اس کی رائلٹی جو ہے وہ ہمیں دی جائے رائلٹی ملتی ہے آہ ازاد کشمیر کو ازاد کشمیر کی حکومت کو ملتی ہے اب وہ حکومت جو ہے وہ اٹھائیس کروڑ کی مرسیڈیز خریدنے کے لیے تو دیتی ہے اشتہار ابھی پچھلے دنوں ہی آیا ہوا تھا اس کی بقیدہ قسم بھی درج تھی وہ قومیں اور ڈیش اور شوشہ ڈال کے ساری اس مارڈل کا بتایا گیا ہوا تھا سپیسیفکلی کہ یہ چاہیے وہ اٹھائیس کروڑ کی بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی مہنگی چیز تھی جو کہ کی گئی ہے اب ازاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ ایک غریب حکومت ہے ازاد کشمیر میں ایک بندے تک بجلی پہنچانے کا خرچ جو ہے وہ پنجاب یا سیند یا کے پی کے مقابلے کے اندر کوئی آٹھ سے بارہ گناہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ سامنے پہاڑی کے اوپر گھار ہے وہاں تک جی بجلی پہنچائیں کھمبا پہنچا کے ہیں اور ہم آکتیں کی بھی ہیں حالانکہ وہاں پہ بجلی پہنچانے کی بجائے آپ اسے سولر پلیٹیں دیں وہ سارا دن سورج چمکتا ہے اس کے اوپر وہ اس سولر پلیٹ سے بجلی بنائیں اور ساتھ میں بیٹری دے دیں رات کو وہ اس بیٹری کے ساتھ اپنا گھر روشن کرے ایسی کی اسے ویسے ضرورت نہیں ہونی حالات وہاں کا موسم جو ہے وہ کافی تھنڈا مٹھا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں وہاں پہ گرمیوں کے اندر اہلے میدان جو ہیں تو ان کو پھر ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں تو خیر ایک آپ انہیں بیٹری دے دیں یا سولر دے دیں نہیں وہاں تک کھمبا جانا چاہیے اور کھمبے گتار اندر دھگ جانی چاہیے تو وہ جاتی ہے جی اسی طرح ان کے گھر میں بجلی پانی پہنچانے کا بھی خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہاں کی حکومت کے جو وسائل ہیں خاص طور پر جو منگلہ کی رائلٹی ملتی ہے وہ خرچ کرتے ہیں جی چار روپے دس پیسے کی ان کی بیسک قیمت کے اوپر فکس ہوئی ہوئی ہے چار پر دس پیسے اور پندرہ روپے کلو گندم ملتی ہے اب اس بجلی جو ان کو دیتے ہیں ویسے لوٹ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے میں دو تین سال پہلے گیا تھا تو بہت زیادہ لوٹ شیڈنگ کے برے حالات تھے وہاں پہ بجلی کم کم ہی آتی ہے باقی وہ جس گیسٹ آس میں مٹھائے رہے تھے وہ جن ڈیٹر بھی کام ہی چلاتے تھے رات کو صرف ان نے چلایا کہ نیند اب سکون کے ساتھ کر سکے پنکھا چلتا رہے یہ جو ہے وہاں پہ آہ بجلی کم کم آتی ہے اور جس طرح بنجاب کے اندر لوٹ شیڈنگ ہے شاید اس سے زیادہ ہی ہے وہاں پہ اور یقیناً آہ اس کے اوپر بھی لوگوں کے جس بات بھڑکتے ہیں ان بھڑکتے جس بات کو ایک سمت دینے کے لیے قضیشتہ کم از کم دو سال سے بقاعدہ وہاں پہ کوشش ہے ان کے سارے مطالبت جائز نہیں ہیں اور بہت سارے بیانات جو ہیں وہ مس سٹیٹمنٹ ہیں اس کے اندر اصل مسئلہ یہ ہے کہ وفاق پندرہ عرب روپیہ سبسیڈی دیتا ہے ان کو گندم کے اوپر اور انہیں گندم سستی دی دی جاتی ہے دی جانی چاہیے میں اس کا مخالف نہیں ہوں اور پچاس عرب کے قریب جو ہے وہ ان کو بجلی کے اوپر سبسیڈی دی جاتی ہے وہ بھی دی جانی چاہیے لیکن یہ سبسیڈی اور یہ خاجے کے اوپر بھی یا بجلی کے اوپر بھی کیا وہاں کے عام کشمیری کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی لا پاتی ہے یا لا پائی ہے یا اسے کوئی اثر محسوس ہوتا ہے اصل میں تو یہ ہے تو اصل مسئلہ اس سبسیڈی کا جو بندہ ہے اس تک پہنچنے کا ہے نا تو انتظامی مسئلہ ہے نا ٹھیک ہے اور مہنگ پائی جو ہے وہاں پہ ایک منیسٹر صاحب ہوتے تھے یوتیوں کے بڑے کلاسک منیسٹر ہے مہنگ پائی جو ہے وہاں پہ وہ ہے ہی نہیں انہوں نے بتایا تھا قوم کو اس وقت کہ مہنگ پائی کہاں ہیں مہنگ پائی تو ہے ہی کوئی نہیں تو وہ مہنگائی کو مہنگ پائی کہہ رہے تھے تو مہنگ پائی جو ہے و بچارے نے کہیں زندگی میں پہلی دفعہ مہنگائی کا لفظ پڑھا ہوگا تو وہ مہنگ پائی کہہ رہا تھا مہنگ پائی جو ہے نا جی وہاں پہ کوئی نہیں ہے ان کے منسٹر کے بقول بنیادی طور پہ آہ یہ جو ڈریکشن دی جا رہی ہے اس کو یہ خطرناک ڈریکشن ہے لیکن بارال اس میں جو اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے اب تک کی صورتحال میں کہ وہاں پہ جو مزارے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آہ جناب آصف علی زرداری صاحب میں ایوان صدر میں آہ جو پیپلز ایکشن کمیٹی ہے اس کے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ آ کے بیٹھ کے بات کریں اب وہ بات کریں گے ان کے بیشتر مذاکرہ تو ٹیبل پہ بیٹھتے ہی اٹھ جائیں گے نا کہ بھائی یعنی یہ آپ میس سٹیٹمنٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے جو ہم دے رہے ہیں تو انگیج کیا ہے کسی نے آہ وفاقی حکومت اس کے اوپر لا تعلق رہی میں نے وفاقی حکومت کے ایک ذمہ دار سے پوچھا منسٹر صاحب سے کہ کی موچ کو گنیاں پائی ہوئی یہ بولو ہے دیتے کوش انہوں نے کہا ہم کیوں بولے جس پارٹی کی حکومت ہے وہ بولے ہاں جس پارٹی کی انہیں وہاں پہ وزارتوں کی اکثریت انجوائے کر رہی ہے وہ بولے نا ہمیں کیا ہے ہمیں کیا ہے ہم بولیں گے تو کہیں گے کہ جناب جوں کہ ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ تو یہ یہاں پہ معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں تو پھر آسفری زرداری صاحب کو بولنا پڑا اور وہ بولے ہیں میں نے کہا وہ اگر بولیں گے یا وہ معاملات کے اندر مداخلت کریں گے تو وہ پولٹیکل مالج بھی نکال لیں گے تو بہرحال جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا جو موجودہ حکومت ہے یہ وہ ٹکٹیں بیچ کے وہ بیس عرب روپے آئے ایک صاحب جو تھے وہاں پہ وہ پکڑے بھی گئے تھے ہیں نا یاد نا آپ کو ٹکٹیں بیچتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور جتانے کی گارنٹی کے لگ پیسے لیتے تھے اور پھر وہ لوگ جیتے بھی تھے اس طرح سے وہاں پہ جتائے گئے وہ لوگ جو ہیں آہ پی ٹی آئی کی طرف سے جتوائے تھے نا اب وہ گلے کو پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اوپر کا ہی بندہ چینج کیایا باقی تو وہ ہی ہیں ایک بندہ جناب عمران احمد خان نیازی نے تبدیل کر دیا ہے جی پہلا وزیراعظم بنا کے پھر دوسرا لے کے دوسرے کو پھر جگہ پھر تیسرا آگیا عجیب باندر تماشا لگا ہوا ہے وہاں پھر اصل میں جو تکلیف ہے جس بات کے اوپر وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ ایک موٹر وے نکلے لوگوں نے اس کا بڑا مزاک اڑایا تھا یہ جو سیال کوٹوالی موٹر وے ہے نا ہور سے نکل رہی ہے یہ موٹر وے نکلے اور پوری ازاد کشمیر سے ہوتی ہوئی اور گلگت بلکستان گلگت تک جائے ویسے ابھی گلگت تک ایک موٹر وے کا اعلان پھر ہو گیا جیسی گلگت کو زمین کے رستے کنیکٹیوٹی کی بات ہوتی ہے یا ازاد کشمیر کو موٹر وے کے ذریعے پاکستان سے کنیکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے تو وہ آگ لگی ہوئی ہے ابھی اس موٹر وے کا سطح کچھ دنوں کے اندر ہونا ہے یہ موٹر وے جو ہے یہ گلگت تک جائے گی اور گلگت تک اگر موٹر وے چری جاتی ہے اور وہاں پہ جو خطرناک رستوں سے گزر کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ جاتے ہیں ہماری ابھی پچھلے دن بھی ایک بس گیری تھی وہاں پہ کھائی کے اندر اور اڑتیس لوگ تھے اور بتیس جو تھے وہ موقع کے اوپر جاں بھاگ ہو گئے تھے اس سے جب نجات ملتی ہے تو آپ دیکھئے گا کہ کتنی زیادہ وہاں پہ ایک تو مہنگائی میں کمی ہوگی اپرچنٹیز بڑھیں گی وہاں کے لوگوں کے لیے ان کا رابطہ جب ہوگا جب بھی یہ ہم بات کریں تو فوری طور کے اوپر وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے یا لگا دی جاتی ہے وہاں کے لوگوں کی بات سنی جانی چاہیے ان کے مطالبات کے اندر بہت بہت واہیات باتیں بھی ہو سکتی ہیں اگزیجریٹڈ فگر بھی ہو سکتے ہیں جھوٹ اور کذبیانی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس جھوٹ کی زبیانی اور اگریجریشن کو مذاکرات کر کے غلط ثابت کیا جائے نہ پولس بھیج کے غلط ثابت نہ کیا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے